اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین شاہدہ افریدی جو ہے ان کی بیٹی انشاہ افریدی جو ہے ان کی قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی جو ہے ان سے شادی ہوئی ہے رخصتی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک جذباتی پیغام جو ہے شاہدہ افریدی جو ہے انہوں نے اپنے فینز کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ کیا پیغام ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور شادی کے حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق کرکٹر شاہدہ افریدی جو ہے ان کی بیٹی جو ہے ان کی رخصتی پر شاہدہ افریدی جو ہے انہوں نے جذباتی پیغام شیئر کیا ہے جذباتی پیغام میں شیئر تھا اور وہ کیا شیئر تھا وہ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں انہوں نے سماجی رابطے کی سائیٹ ٹویٹر پر جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے جی آیا تھا گھر میں نور ابھی کل کی بات ہے شاہد آفریدی کہتے ہیں آیا تھا گھر میں نور ابھی کل کی بات ہے رخصت بھی ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے شاہد آفریدی چوہے انہوں نے جذباتی یہ بیان چوہے وہ اپنے انکاؤنٹ پر اپنے ٹویٹر کے انکاؤنٹ پر چوہے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں دوبا ہوا میں آپ کو پورا شیئر جو ہے وہ پڑھنے کے سناؤں گا کہتے ہیں کہ آیا تھا گھر میں نور ابھی کل کی بات ہے رخصت بھی ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے دوبا ہوا بھی ہے تیرے بابا کا دل مگر دوبا ہوا بھی ہے تیرے بابا کا دل مگر امید صبح نو اسے آئی ہے تھامنے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کچھ رخصتی کے حوالے سے خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ رخصتی کے تقریب کے حوالے سے تصاویر جو ہیں شاہد افریدی جو ہیں انہوں نے شیئر کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہد افریدی کی جذباتی جو پوسٹ ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور لوگوں نے اسے بیٹی کے لیے ایک باپ کی جو حقیقی احساسات ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں وہ اسے قرار دیا ہے اور انشاء افریدی کی شادی کے گزشتہ شب چو ہے وہ کومی کرکٹ ٹیم کے بولر شاہد افریدی سے کراچی میں چو ہے وہ ہوئی ہے اور تقریب برات اور شادی کے حوالے سے چیزیں آپ کے ساتھ چو ہے ہوں شیئر کرتے ہیں جو میں اس وقت ٹویٹر کا انکاؤنٹ جو ہے کھول کے بیٹھا ہوں اور جو چیزیں جو سارے لمحات خزریں ہیں شادی کے وہ دیکھ بھی رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں اس موقع پر جو ہے وہ کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم بھی جو ہے وہ شادی کی تقریب میں موجود تھے وہاں پہ پہ پہنچے اور شاہد افریدی کی تقریب برات کی جو تصاویر ہیں وہ بھی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کراچٹی میں یہ شادی کی تقریب جو ہے وہ منقت ہوئی ہے اور پاکستانیکر کے ٹیم کے فاسٹ بولر شاہد افریدی جو ہیں ان کی شادی شاہد افریدی جو ہیں ان کی بیٹی انشاء افریدی جو ہیں ان سے ہوئی ہے اور فاسٹ بولر اور سابق ٹیسٹ کپتان شاہد افریدی کے سابزادی انشاء افریدی کی تقریب رخصتی منگل کی شب جو ہے وہ ڈی اچھے کی نیجی ہال میں ہوئی سفید کپروں کے ساتھ جو ہے کریم رنگ کے شیروانی میں ملبوس دولہ شاہین افریدی جو ہیں ان نے اپنے قریبی عزید و کارب اور رشتداروں کے ہمراہ بارات لے کر جو ہیں وہ پہنچے تو شاہد خان افریدی جو ہیں انہوں نے استقبال کیا ہے اور تقریب میں پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم سابق ٹیسٹ کپتان مسوال حق اور سعید انور سمیت دیگر جو کرکٹرز تھے وہ اس شادی کا جو ہیں وہ میں شریک ہوئے اور شعبز کی معروف شخصیات سیاستدار غیر ملکی سفارتکار عالی اکثری اور سیول حکام مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد درکی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی ٹیسٹ کپتان بابر آزم نے گرم جوشی کے ساتھ شاہین افریدی جو ہیں شاہین افریدی اور شاہد افریدی کو گلے لگا کر شادی کی مبارک باد بھی دی ہے مشروب کے بعد شرکہ تقریب کی توازہ جو ہے مختلف خانوں سے جو ہے وہ کی گئی اور تقریب ولیمہ بدھ کو اسلامباد میں تیہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیر کی شب رسم ہنہ اور قریبی عزیز و قارب نے شرکت بھی جو ہے وہ کی شاہین افریدی اور انشاء افریدی کا نکاح جو ہے وہ تیس فروری کو ہوا تھا اور ولیمہ اکیس سپتمبر جمرات کو جو ہے وہ اسلامباد میں ہوگا یعنی میں نے آپ کو ولیمہ کب ہوگا ولیمے کی ڈیٹ تمام تقریبات کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے آپ کو آگا کر دیا ہے تو میں چاہتا تھا کہ یہ بہت ایک باپ کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے اور والد جو ہے وہ ساری سن کی انتظار کرتا ہے کہ وہ آئے گا جب وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کرے گا اور شاہین افریدی جو ہے ان کی شادی شاہد افریدی جو ہے ان کی صاحبزادی سے ہوئی ہے اور اس حوالے سے میں نے تمام تفصیلات آپ کو آگا کی تو آخر میں آپ سے ایک بزارش ہے کہ میری حوصل افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں ان کے نوٹکیشنز آپ کو موصل ہوتے نہیں بہت شکریہ اللہ حافظ